اسلام علیکم حضرت صاحب میں آسم علی بات کر رہا ہوں بہرین سے جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بتائیے حضرت صاحب ایک تو میں آپ سے یہ دعا کرانا چاہتا ہے کہ اللہ اللہ جنہ میری مغفرت فرما دیں و خاتمہ ایمان کر دیں اور جنہ دوسرا جنہ ابھی میری بات ہوئی تھوڑے جنہ پہلا جب آپ نے کہتا ہے اپنے اہبوں کو نظر دالنی چاہیے تو میرے ایسا لگتا ہے کہ میرے اندر کوئی اچھا ہی نہیں ہے برائییں برائییں یہاں تک کہ میں استخبار پڑھتا ہوں نا اس میں بھی اخلاص نہیں ہوتا تو ایک تو مجھے اس کا علاج بتا دیں اور دوسرا میں چاہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاحب اکاف جب نین سے اٹھے تھے اور انہیں کہا تھا کہ جاؤ کوئی حلال چیز دیکھ کر آؤ کھانے کے لئے یعنی ان کو پتا تھا کہ حلال کھانے کے بعد ہی آدمی کی عبادت ہے اور نوازیں اور دعائیں قبول ہوتی ہے اللہ کی مدد آتی ہے لیکن آج کی دور میں جو ہے دفتر میں میں کام کرتا ہوں تو بہتیا جو کام دیتے ہیں وہ تو میں کرتا ہوں کوشش کر کے اس میں بھی کبھی کتہ ہی ہو جاتی ہے کبھی جو ہے وقت کو زیہا ہو جاتا ہے اور جب کھانے کھانے جاتے ہیں تو جیسے کبھی کچھ چیز کھاتے ہیں یا برگر حلال لکھا ہوتا ہے یا لیس چیپس ہوتا ہے کوئی بلتا ہے یہ حلال ہے یا کوئی بلتا ہے اس کی چیز حلال نہیں ہے تو اس کو کس طرح سے ہم ڈیل کریں گے کہ ہم حلال لسکریں ٹاکہ ہماری عبادت بھی قبول ہو اور میرے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ محفرت فرما دیں میں کافی عرصہ ہوگی سلوک میں چلنا ہوں لیکن ڈن لگنے لگا ہے ہاتھ میں ایمان کا تو میرے لئے دعا کر دیں مجھے گائیڈ کر دیں ماشاء ماشاء پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاء 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 دبئی سے کال کرتے ہیں آپ کی محبت کو اللہ قبول فرمائے اور آپ نے اچھے سوال کیے ہیں پہلی بات تو یہ کہ دیکھو ہمارا کام معافی مانگنا ہے پس بندے کا کام اپنی بندگی کرنا اور بندگی یہ کہ معافی مانگتا رہے پس معافی مانگنا ہمارا کام ہے معاف کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے پس آپ استغفار کرتے رہیں اور استغفار کا جو ظہری عنوان جو متین کیا شریعت نے اس کے مطابق آپ استغفار کرتے رہیں اب یہ سوچیں کہ میری استغفار میں بھی اخلاص نہیں ہیں اب یہ تذیہ کرنا ہے اس کو انیلائز کرنا ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام ہے بس جو ایک عبادت کی سٹرکچر پیش کیا گیا اس کے مطابق آپ اللہ کے سامنے پیش کر دیں اپنی طرح سے کوشش پوری کریں کہ واقعی سچی ندامت کے ساتھ ہی میں اللہ سے معافی اور توبہ مانگ رہا ہوں بس اپنی ذر سے جتنی کوشش کیونکہ انسان کوشش کا پابند ہے کوشش کا نامہ کوشش سے زیادہ انسان کے پر طاقت ہے بھی نہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے کوشش سے زیادہ کا پابند بھی نہیں کیا اِنَّ اللَّهَ لَا يُكَلِّفُ نَاسَ يُكَلِّفُ نَاسَ اللہ وُسَا تو اللہ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا اللہ وُسَاہا لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا اللہ وُسَاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے نفس کو اس کی وسط کے مطابق مکلف کیا ہے تو ہم کوشش کی بس ذمہ دار ہے کوشش کرنا بس آپ کا کام اور کوشش جب آپ نے کر لی تو اللہ خود ہی خلاص بھی پیدا کریں گے خود ہی قبول کریں گے آپ اپنا استغفار جاری رکھیں کہ یا اللہ معلوم نامعلوم جو ہے جو بھی جتنے بھی کلمات ہیں یعنی چھٹا کلمہ جو ہے کہ چھٹا کلمہ رد کفر جو ہے اس کو آپ دورائیں بار بار پانچوہ کلمہ جو ہے استغفار اس کو دورائیں بار بار تو اس کے اندر یہ سارے مضامین موجود ہیں تو ورزانہ وہ کلمہ گیارہ دفع پڑھ لیا کریں ہر نواز کے بعد تو اس سے یہ ہے جو ایک عبادت کا سٹرکچر پیش کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی خود ہی قبول کریں گے انشاءاللہ تو اس طریقے سے آپ جب یہ چیزیں کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے حلال لکھاو ہے اب کھا لیا بس حلال لکھاو ہے اور یہ مسلمان نے کہہ دیا کہ یہ حلال ہے بس اس پہ آپ اعتماد کر رکھے گئے وہ حلال ہی ہے اب اس باریکی اور شبہ میں پڑھنا کہ یار لکھاو ہے حلال ہے پتہ نہیں شاہ حلال نہ ہو تو نتیجہ کیا ہوگا پھر تو آپ شک و شبہ اور وسوسے میں پڑھ گئے اور شیطان ایسے لوگوں کو تو شکار کرتا ہے وسوسے ڈالتا ہے وسوسے ڈالتا ہے اس لئے ایسے وسوس میں پڑھ کے انسان کی زندگی دین برباد ہوتا ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شیطان ایسا ہے کوئی جو وضو میں وسوسے ڈالتا ہے پورا وضو کر لیا تو پتہ نہیں یار وضو صحیح ہوا کے نہیں ایک شیطان ایسا ہے کوئی جو نماز میں وسوسے ڈالتا ہے یار یہ نماز میں نے رکو کیا کے نہیں کیا سجدہ کیا کے نہیں وسوسے ڈال ڈال کے بھولاتا ہے اور ایک شیطان ایسا ہے جو میاں بیوی کے تعلقات میں وسل سے ڈالتا ہے یار میں نے کہ طلاق تو نہیں دے دی مجھے لگا میرے موہ سے طلاق نکل گئی مجھے لگا میں نہیں ایسا تو یہ تو فرمایا کہ اس سے اللہ کی پناہ مانگو یہ شیطان مردود کرتا ہے تو حلال لکھا وہ آپ کو مل گیا حلال ہاں ذابطے کی کاروائی کے مطابق اگر وہ حرام ہے اس پر کوئی حرام چیزیں ہیں تو ٹھیک اس سے آپ کو بچنا ہے اگر شبات کی چیز بھی اس سے بھی بچ جائیں گے تو تقویٰ ہے لیکن یہ کہ آپ حلال لکھا وہ مل گیا آپ حلال کھایا آپ اس کے بعد کانفیڈنس کے لئے خدا کو پکاریں یہ وسوسہ نہ کریں کہ ہر آفیس میں ہم نے کھایا تب انہیں حرام کھا لیا ایک مسلمان کھانا بنا کے لیا انہیں پیش کیا بس آپ بکھا لیا بس ٹھیک ہے حلال کھایا اب اس میں شک و شبہ کی اجازت نہیں ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے شک و شبہ سے منع فرمایا منع فرمایا اور کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ تو خیر تو اس لئے ایسے وسوس سے نہ کریں ہاں واقعی کوئی چیز اگر حرام ہے تو اس کو آپ سے بچنا ہے اس سے آپ کو بچنا ہے اور پاکیزہ حلال کی کوشش کرنی ہے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو منازل آسان ہو جائیں گی وکر اس کی حلال اور صدق مقال حلال کھائیں اور سچ بولیں یہ دو بنیاد مضبوط پکڑ لیں گے انشاءاللہ آپ کے لئے سب آسان ہو جائے گا